موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفعه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسِرْلِ عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ وَزِدْنِ فَحْمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے لیکن اس کے باوجود کئی احباب ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہیں ہم ان کے موقف کو سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا یہ نظریہ درست ہے قرآن و حدیث سے کیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے تو ہم ان کا موقف جاننے کے لیے چند سوالات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور جو ان کی طرف سے ممکنہ جوابات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ کر تجزیہ کرتے ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور جو بھی ہم نے نظریہ رکھنا ہے وہ علا وجہ البصیرت اس کو رکھیں اور اس کے اوپر قائم رہیں ہمارا جو نظریہ ہے اور ہمارا جو موقف ہے اس کے دلائل تو آپ کے سامنے پیش کر دیئے گے تو ہم شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہم ان حباب سے یہ کریں گے کہ یہ بتایا جائے کیا قرآن مجید کے اندر یا احادیث مبارکہ کے اندر کسی جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے نہ قرآن کے اندر نہ احادیث مبارکہ کے اندر تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے پھر ہم ان سے دوسرا سوال یہ کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو ہمیں ان کی طرف سے جواب یہ ملے گا جی بالکل نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے جب ہم ان کا دعویٰ سن لیں گے تو پھر ہمارا ان کے اوپر یہ سوال ہوگا کہ نبی علیہ السلام جو غیب جانتے تھے کیا وہ ذاتی تھا یا عطائی تھا تو ظاہر ہے ان کی طرف سے یہی جواب آئے گا کہ نبی علیہ السلام ذاتی غیب نہیں جانتے تھے بلکہ عطائی علم غیب تھا آپ کو پھر اس کے بعد ہمارا یہ سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطائی علم غیب تھا کیا وہ ہر چیز کا تھا یا بعض چیزوں کا تھا تو ان کی جانب سے یہ جواب آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کان وما یکون کا علم غیب عطا کیا گیا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تو یہ سوالات کے ذریعے ان کا نظریہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ گزر چکا اس کا بھی علم عطا کر دیا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا کر دیا تھا اس موقف کے اوپر پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمیمہ کان اور جمیمہ یکون کا علم عطا کر دیا تو کیا ہے اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر ہو گیا یا پھر بھی کم رہا تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں ہوا بلکہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے کم ہے تو جب وہ یہ بات کریں گے اس کے حوالہ جا جو ہے میں وہ آگے جا کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ یہی نظریہ ہے جب وہ یہ بات کہلیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم غیب عطا نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے کئی نہیں بلکہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں ان کے اہل علم کے بقول جن کا علم نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کیا گیا تو جب کئی چیزیں ایسی ہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں تو پھر یہ کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جمیمہ کان یعنی جو کچھ ہو چکا اس میں سے ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا اور جمیمہ یکون اور جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے بھی ہر ہر چیز کا علم نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا پھر کیوں یہ دعویٰ کیا گیا سکتا ہے اور کیسے یہ دعویٰ پھر درست ہو سکتا ہے بہرحال انہ حباب کا چونکہ یہ موقف ہے اس لیے اس موقف کے اوپر ہماری چند گزارشات ہیں یہ حباب جب یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں تو وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جمیمہ کان وما یکون کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا علم غیب آپ کو دے دیا آپ حباب سن رہے ہیں یہ انہی کے الفاظ ہیں تو اب جمیمہ کان اور جمیمہ یکون اور علم غیب اور عطا یہ سارے لفظ عربی کے ہیں تو ان کے موقف کے اوپر ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا قرآن مجید کے اندر یا کسی حدیث مبارکہ کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیمہ کان وما یکون کا علم غیب عطا کر دیا گیا کیا عربی کے یہ الفاظ موجود ہیں کسی جگہ پر جب ہم اپنا موقف دیکھتے ہیں قرآن مجید کے تناظر میں تو ہمیں تو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی زمین و آسمان کے اندر غیب نہیں جانتا اور ظاہر ہے یہ تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے علاوہ ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا تو ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے بلکہ یہ الفاظ بھی موجود ہیں لا عالم الغیب کہ نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا اب ہمارے پاس تو یہ دلیل موجود ہے کیا قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر کسی ایک جگہ پر ایسے لفظ موجود ہیں یا عالم الغیب کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں یا آپ نے فرمایا ہو عالم الغیب میں غیب جانتا ہوں یا اللہ تعالی نے یا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ نبی علیہ السلام یا عالم جمیع ما کان و جمیع ما یکون یا عطاان کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی کا ہے یہ کسی جگہ پر موجود ہو تو آپ حیران ہوں گے نہ قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے نہ کسی حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے یہ دعویٰ ان احباب نے صرف استدلالات کے ذریعے جو ہے وہ بنایا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے اس موقف کے اوپر ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جمیع ما کان اور جمیع ما یکون کا علم غیب کب عطا ہوا اس وقت کہ جب نبی علیہ السلام رحم مادر میں تھے یا اس وقت کہ جب نبی علیہ السلام پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا یا مراج کی رات آپ کو ملا یا نبی علیہ السلام جب فوت ہونے لگے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے دین اسلام جب کامل اور مکمل ہو گیا کیا اس وقت آپ کو یہ علم غیب عطا ہوا یہ ہمارا ایک سوال ہے اب ان کی طرف سے جو ممکنہ جوابات ہیں یا تو یہ جواب آئے گا جی جب نبی علیہ السلام رحم مادر میں تھے اس وقت آپ کو ہر چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا تو پھر اس کے اوپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جوان ہوئے اور پھر آپ کو نبوت ملی تو جب پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی تھے اس وقت پھر آپ گبرائے کیوں تھے پریشان کیوں ہوئے تھے اگر آپ کو پہلے ہی سارا علم موجود تھا سارا علم آپ کو دے دیا گیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام کو پتہ ہونا چاہئے تھا کہ میرے پاس یہ جبریل آیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا ہے مجھے تو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحیح بخاری کا یہ واقعہ آپ نکال کر دیکھیں کہ غارِ حرا کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی اور اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی پھر آگے چلتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ان کا پہلے علم نہیں تھا اگر رحمِ مادر کے اندر آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا تھا تو پھر بعد میں یہ واقعات کیوں ایسے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو ان ان باتوں کا علم نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمِ مادر والا جملہ یا رحمِ مادر والا موقع جو ہے وہ درست نہیں ہے اگر یہ جواب دیں کہ جب قرآنِ مجید کا نزول شروع ہوا تھا اسی وقت اللہ تعالی نے آپ کو جمیمہ کان و جمیمہ یکون کا علمِ غیب اتا کر دیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام کے اوپر یہ تئیس سالہ زندگی کے اندر وقفے وقفے سے قرآنِ مجید اترنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا کیونکہ آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا سارا قرآنِ مجید کیوں آپ انتظار کرتے رہتے تھے کہ میرے پاس وہی آئے گی تو پھر ہی میں سوال کا جواب دوں گا جبریل آئیں گے تو میں پھر ہی بات بتاؤں گا نبی علیہ السلام کے اوپر یہ وقفے وقفے سے قرآنِ مجید کا اترنا اور آپ کا انتظار کرنا یہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نزولِ قرآن کے وقت علمِ غیب اتا نہیں کیا گیا تھا اور پھر نزولِ قرآن کے بعد کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں تھا تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ موقع بھی درست نہیں ہے اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ جی میراج کی رات نبی علیہ السلام کو کلی علمِ غیب جو ہے وہ عطا کیا گیا تو یہاں پر بھی وہی سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر پھر بعد میں قرآنِ مجید کیوں اترتا رہا آپ کو تو پھر اسی راست ہر چیز کا علم ہو گیا پھر میراج کے بعد کئی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے اس کا علم نہیں تھا تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ موقع بھی درست نہیں ہے اگر ہمارے دوست یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہونے لگے تھے جب دینِ اسلام مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو کلی علمِ غیب جو ہے وہ عطا کیا گیا تو یہاں پر ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس موقع پر آپ کو ہر چیز کا جو علم عطا کیا گیا اس کا فائدہ کیا ہوا پھر دوسری بات یہ کہ پتا چلتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہیں کہ وفات کے بعد بھی روزِ قیامت بعض ایسی باتوں کا آپ کو علم ہوگا جو وفات کے وقت آپ کو نہیں تھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ میرے پاس پہنچے گی کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے تو میں جب سفارش کرنے کے لئے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت وہ حمدیں سکھائے گا وہ کلمات سکھائے گا جو آج مجھے نہیں آتے تو قیامت والے دن نبی علیہ السلام کو بعض باتوں کا علم جو ہے وہ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے وقت بھی آپ کو ہر چیز کا علم جو ہے وہ عطا نہیں ہوا جو حباب کہتے ہیں ان کا یہ موقع بھی درست نہیں ہے ان ممکنہ جوابات کے اوپر ہمارا ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی وہ جواب پیش کر دیں تو ہمارا ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر کسی بھی جگہ پر اس کی صراحت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس موقع کے اوپر جا کر جمیم آقان و جمیم آیکون کا علم غیب عطا ہوا تھا اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہے تو وہ پیش کر دی جائے قرآن مجید سے یا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں سے تو پھر ان کا موقع درست تابت ہو جائے گا اور اگر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر کیوں ایسا موقع جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ جتنے بھی ممکنہ جوابات ہیں ان کے جانب سے ہم اس لیے یہ لے رہے ہیں ان سے تاکہ ایک وقت جو ہے وہ متین کر دیں کہ بھئی اس موقع پر نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا تو پھر ان کے تعین کردہ وقت کے بعد کے دلائل جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں تاکہ نتیجہ جو ہے وہ کوئی نکل آئے جس کے بعد جو ہے صحیح موقع جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی وفات کے قریب جو ہے نبی علیہ السلام کو علم غیب جو ہے وہ دیا گیا اور ہم پہلے والے جو ہیں وہ پیش کرتے رہیں ظاہر ہے پہلے والے دلائل جو ہیں وہ تو کارگر نہیں ہوں گے جو بھی وہ وقت مقرر کریں گے اس کے بعد والے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اس لئے ہم یہ سوالات کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر ہمارا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کب آنا شروع ہوئی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کب جو ہیں ان کی وفات ہوئی مراج کب ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر صورتیں جو ہیں وہ کسن کے اندر نازل ہوتی رہی ہیں غزوہ بدر کب ہوا ہے غزوہ اہد کب ہوا ہے غزوہ احضاب کب ہوا ہے مکہ فتح کب ہوا ہے آپ نے عمرے کب کیے ہیں آپ نے حج کب کیا ہے آپ کی وفات کب ہوئی ہے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں ذرا اس پر غور کریں ہمارے احباب کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ خصوصیت دی اور ظاہر ہے ہمارے دوستوں کے مطابق یہ بہت بڑی خصوصیت ہے تو بھئی اتنی بڑی خصوصیت نبی علیہ السلام کو ملی ہو اور نہ قرآن کے اندر اس کا کوئی تعین ہو نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہو نہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہو ہم کو چھوٹے سے چھوٹے معاملے کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن اتنی بڑی خصوصیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دی تو اس کا تذکرہ صحابہ نے بھی نہیں کیا نبی علیہ السلام نے بھی ذات خود نہیں کیا اور اللہ تعالی نے بھی نہیں کیا کوئی سانے جو ہے وہ مقرر نہیں کیا کوئی سال کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا آخر اس کی وجہ کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ موقف ہی غلط ہو اس پر غور جو ہے وہ کیا گیا سکتا ہے ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو عطائی علم غیب ہے ہم اس جملے کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہیں یہ نبی علیہ السلام کی توہین تو نہیں ہو رہی ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک ہے علم اور ایک ہے معلومات آپ سب احباب جانتے ہیں کہ دو تین نسخے ڈاکٹری کے پڑھ کر جان کر اگر کوئی علاج کرنا شروع کر دے تو ہمارے معاشرے میں اس کو عطائی ڈاکٹر کہا جاتا ہے عطائی حکیم کہا جاتا ہے لیکن اگر اس نے بقاعدہ علم حاصل کیا ہو سند یافتہ ڈاکٹر ہو تو اس کو ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے تو اب دیکھیں عطائی حکیم یا عطائی ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں یہ کس مفہوم کے اندر استعمال ہوتا ہے تو ہمارے دوست جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو عطائی علم غیب کا حامل مان رہے ہیں تو اس انداز سے بھی غور جو ہے وہ کیا جا سکتے ہیں ان کے موقف کے اوپر ایک سوال یہ ہے ہمارے انہباب کے موقف کے اوپر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جمیمہ کان اور جمیمہ یکون کا علم غیب عطا کیا گیا سوال یہ ہے کہ جو چیز عطا کر دی جائے جو چیز بتا دی جائے کیا وہ غیب رہتی ہے مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ باہر سڑک پر کیا ہوا ہے لیکن وہاں پر ایک حادثہ ہوتا ہے آپ کا کوئی دوست آ کر آپ کو بتا دیتا ہے کہ جو باہر سڑک پر حادثہ ہوا ہے اتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اتنے زخمی ہوئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اب یہ چیز آپ کے لئے غیب رہے گی ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں یہ غیب اب کیسے رہ گیا اب تو یہ مجھے بتا دی گئی ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا کر دیا تو پھر یہ علم غیب کیسے رہا پھر آپ کو تو معلوم ہو گئی وہ چیز ہمارے حباب اگر یہ جواب دیں کہ ہاں جی پھر بھی وہ علم غیب رہتا ہے تو پھر تو سارے مسلمانی بھئی علم غیب جانتے ہیں ان کو بھی عطا ہو گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو بتایا تو پھر تو سارے ہی غیب جانتے ہوئے کیا ہمارے حباب اس بات کے مددی ہیں کہ وہ سارے مسلمانوں کو جمیمہ کان اور جمیمہ یکون کا علم غیب عطائی مانتے ہیں اور اگر ہمارے دوست یہ کہیں کہ نہیں جی بتانے سے علم غیب باقی نہیں رہتا تو پھر کیوں اتنا بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے اگر ہمارے دوستوں کی جانب سے یہ بات ہو کہ اللہ تعالی کو بھی تو عالم الغیب کہا جاتا ہے اللہ تعالی تو جانتا ہر چیز کو صرف مخلوقات کے مقابلے میں اللہ کو عالم الغیب کہا مخلوقات نہیں جانتی اسی طرح نبی علیہ السلام کو جو علم غیب عطا ہوا ہے وہ ہے کہ لوگ باقی نہیں جانتے نبی علیہ السلام جانتے ہیں تو اگر یہ جواب دیا جائے ان احباب کی جانب سے تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی تو وہ چیزیں پھر آگے امت کو بتا دی نا جن تک نبی علیہ السلام کی باتیں نہیں پہنچیں ان کے مقابلے میں امت کو بھی پھر علم ہو گیا تو کیا امت کے لئے بھی وہی لفظ بولنا آپ جائز سمجھیں گے جو نبی علیہ السلام کے لئے بول رہے ہیں کیونکہ جو صورتحال نبی علیہ السلام کی آپ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے وہی صورتحال امت کی بھی ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو امید ہے کہ آپ کسی نتیجے پر اچھے انداز سے پہنچ پائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین